جس سے جامعے ملے اسلامی ہمیں گولی چلائے گی پرسو اس کے بعد کل چائن باغ بے جو ہے گولی چلا کر جو ہے چلانے کام کیا گیا ہے اس پر جماعت اسلامی یا محمد اسلامی یا محمد اسلام کیسی جسٹیس کیا گیا ہے لیکن صرف اس کو نہیں بلکہ سزا ان لوگوں بھی ملنے چاہیے جنہوں نے اس جرم پر اکسایا ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک اور اچھے آمنہ صاحبہ مجھے میں آپ شکریہ پر سوگت ہے اس وقت موجود ہے ہجاؤس میں یہاں پر مومنٹ فور پیس اور جسٹیس کے زیرہ تمام جن عدیگار عدیویشن کا اعتمام کیا گیا ہے آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے پورے دیش میں اور مہارشنہ میں راشننگ سسٹم قائم ہے اور سرکار کی طرف سے بہت ساری عام لوگ سویدائے حاصل ہوتی ہیں جس سے کہ عام جنتہ کو فائدہ پہنچے انہی سب مدوں کو لے کر مومنٹ فور پیس اور جسٹیس کام کرتی ہے چاہے وہ مدے خوراک کے ہو یا دواؤں کے ہو اناج کو لے کر راشننگ سسٹم میں جو ہمارے کالا بازری جاری رہتی ہے سرکار سے ملنے آلی جو اسکی میں ہے وہ عام جنتہ کو دلانے کام کرتی ہے آپ جانتے ہیں کہ راشننگ سسٹم میں یا راشننگ کی دکان پہ کس طرح سے کالا بازری ہوتی ہے وہ راشن جو ان کا حق ہے عام لوگ کا جو حق ہے وہ ان تک نہیں پہت پاتا یہ دکاندار اس کو اناج کو گھاس لیٹ کو تیل کو اور گیون چاول شکر جو بھی راشن کے ذریعے ملتا ہے ان کو جو ہے بلیک کے مہمے بیٹا جاتا ہے کہ راشن میں جس طرح کا جو نظام ہے وہ نظام کو صدارہ جائے اسی طرح کام مومن فور پیشن جسٹیس جو ہے برسوں سے کرتی چلیہ آ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جن آدی ویشن میں مہارشن سرکار کے منتری ماننے ناو ملی صاحب بھی موجود ہے ناو ملی صاحب یہاں پر عام لوگوں کی باتوں کو سنیں گے ان کی سمسیوں کو سنیں گے اور ان کی سمسیوں کو حل کرنے کے لیے سرکار سے بات کریں گے اور اپنے طور پر بھی اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے ایسا ہمیں مومن فور پیشن جسٹیس کے مہارشن کے صدر سیراش شیخ صاحب نے بتایا ہے ہم زیادہ بات نہ کرتے ہیں آئیے آپ کو لے چلتے ہیں آج کے اس مرام کے خصوصی مہمان جماعت اسلامی ہند کے اور انڈے کے صدر اس جن عدیقار عدیویشن میں جماعت اسلامی ہند کے صدر سید سعادت اللہ حسینی صاحب بھی موجود ہے وہیں پر سابق آئیے ایس افسر حریش مندر جی موجود ہے جو کہ کئی کتابوں کے آرثر ہیں کولومیسٹ ہیں اور سوشل ایکٹویسٹ ہیں بہت بڑا نام ہے ان کی بہت ساری قربانیاں ہیں دیش کے لیے اور خاص طور سے مسلمانوں کے لیے ان حضرات نے میڈے کے سامنے جو اپنی باتیں رکھی ہیں ہم وہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اور ہماری دوسری ویڈیو میں جماعت اسلامی ہند کے صدر اور حریش مندر صاحب کا خطاب بھی آپ کو دکھائیں گے آپ دیکھیں گے ہماری دوسری ویڈیو میں ان کا پورا پورا خطاب مکمل خطاب آئیے دیکھتے ہیں پریس کے ذریعے جو بات چیت ہوئی جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب نے کیا کہا ہرش مندر صاحب نے کیا کہا آئیے دیکھیں یہ ریپورٹ انہا ادھکار کے لیے ہمارا جو ڈیمانڈ تھا وہ یہ ہے کہ جو 1 کروڑ 77 لیک لوگوں کو راشن سے ونچت کر دیا گیا ہے مہاراشنہ سرکار نے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں آج کے اس پرگرام میں ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ واپس سے ان لوگوں کو راشن ملنا شروع ہے دوسری طرف جو ایک ہمارا ڈیمانڈ تھا آج کا کہ جو جنگنہ کی گئی تھی جس کے بعد ساماجت آرثیق جو جاتی کی بنیاد پر جو جنگنہ ہوئی تھی اس نے جی ڈی پی کے لیول کو بہت لوگوں کا راشن میں سے نام نکال دیا ہے ان سب کو پھر سے اس میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے ایک تیسرا ڈیمانڈ ہمارا یہ ہے کہ راشتر خاد راشتر خاد کے شرکشہ قائدہ انسار یہ ایک فوڈ کمیشن بن گیا ہے لیکن اب تک وہ فوڈ کمیشن کام نہیں کر پا رہا ہے تو ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ وہ فوڈ کمیشن کو پھر سے پورا کام کرنا چاہیے اس طرح کے ڈیمانڈ کو لے کر یہ آج کا پروگرام کیا گیا تھا ہیلس کے بعد کے رائٹ تو ایڈیٹیشن آیا ہی تھا ہیٹ باؤ کو ختم کرنے کے لیے ہمیری اور ہیٹ باؤ کو ختم کرنے کے لیے لیکن اس کے باؤجوز آج وہ ڈسکریمیشن ہو رہا ہے ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ وہ ڈسکریمیشن کو ختم کیا جائے بانکام مزدور کے بارے میں جو بات ہم نے کہی تھی کہ بانکام مزدور کے سیز کا جو فنڈ لیا ہوا ہے اور ریجسٹریشن نہیں کرنے کی وجہ سے بعد میں اس کے پر بہت سارے پرولمز کریٹ ہوتے ہیں اس کو کوئی شوشل سیکیورٹی ملتی نہیں تو ریجسٹریشن کے پروسس کو آسان بنایا جائے اور زیادہ سارا بانکام مزدوروں کو اس میں شامل کریں اور ریجسٹریشن کے پروسس کو آسان کریں یہ ہمارے ڈیمانڈ سے آج کا نواب ملک جی آئے تھے انہوں نے سرکار کی نمائندگی کی ہے ہماری جو کمپلینٹس تھی جو جن سنوائی ہم نے کی تھی جن سنوائی کو ہم نے ان کے سامنے رکھا ہے انہوں نے آسواشن دیا ہے جو کچھ بھی آپ کی کمپلینٹس ہیں آپ مجھے دیجئے میں اس کو سرکار کے تق پہنچانے کی کوشش کروں گا اور اس پرولم کو سول کرنے کی کوشش کروں گا ہم آشا کرتے ہیں کہ نواب ملک جی نے جو بات کہی ہے وہ سچمجھ اس کو پرحی پریکٹیکل ایمپلیمنٹ کر کے دکھائیں آج کے اس عدیویشن میں مہاراشتہ بھر کے تقریباً پندرہ جلے سے لوگ اس پرگرام میں شامل ہوئے ہیں مراتوارا، ویدھر، خاندیش اور پشی مہاراشتہ ان سبھی جگہوں سے لوگ اس پرگرام میں شامل ہوئے ہیں اور بڑی تعداد میں اس پرگرام کے اندر عورتیں اور یوت شامل ہوئے ہیں یہ اس پرگرام کی سب سے خاص بات تھی تقریباً دیر مہینے میں 10,000 کمپلینٹس اتک ہمارے پاس آئی ہے مجوریٹی کمپلینٹ ہمارے پاس فونڈ کی ہے، ہیلت کی ہے اور ایجوٹیشن کی ہے اور انورگنیز لیور کی ہے چاروں سیکٹرس کی کمپلینٹ ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے سیکٹرس کی کمپلینٹ ہے لیکن ابھی تک ہم اس پر فوکس نہیں کر پا رہے ہیں لیکن ایسیو بہت بڑا ہے شوشل سیکٹریٹی کے بہت ایشوز ہیں اس کو ٹیکل کرنے کے لئے شاید جتنی بڑی طاقت چاہی ہے ہماری اورنیزی کے آج اس کا طاقت نہیں ہے آج جو آپ نے ناوہ ملک جی کو بلیا ہے تو کیا سرکار آپ کے ساتھ دے گی اس کمپلینٹ سے ناوہ ملک جی نے خود کہا ہے کہ ہم نے جو جنسنوائی لی تھی جنسنوائی اصل میں یہ تھی کہ جن کی کمپلینٹ ہے وہ خود اپنی کمپلینٹ سرکار کے سامنے رکھیں ناوہ ملک جی کے سامنے لوگوں نے اپنی کمپلینٹ رکھی ہے انہوں نے لوگوں کی کمپلینٹ سنی ہے اور انہوں نے یہ آسواشن دیا ہے کہ وہ کمپلینٹ کو لے کر سرکار کے سامنے رکھیں گے آپ جو ہے وہ جماعت اسلامی یہ آل انڈیا پریسیڈنٹ سادھوٹلا مجھے آج کے اس جن عدی کار عدیمیشن میں شریک ہو کر بہت خوشی ہوئی اور ام پی جے مہارشتہ جو نے کسی کوشش کر رہی ہے اس کوشش کو دیکھنے کا موقع ملا تو یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ ام پی جے نے مہارشتہ میں کام کیے گزنس کرنیٹ کیے اور ورید لوگوں کو گاست، لیجن، ذات، بار ان سب دسکرمیشن سے اوپر اٹھ کر اپنے عدی کاروں کے لیے مل جن کر کام کرنے کا سلیف طلعہ حسنہ اندر پیدا کیا ہے یہاں لوگ آئے، بلے ریاست سے لوگ آئے اور بہتی اعتماد کے ساتھ، کانپیڈنس کے ساتھ انہوں نے سرکار کے سامنے اپنے کمپنینز پیش کیے اپنے پرابلمز پیش کیے اور اپنے حقوق کی مانگ کی غریب لوگوں کے اندر یہ کانپیڈنس پیدا کرنا ان کے اندر یہ آفیرنس پیدا کرنا یہ اس کا تمہارے دیش کے سب سے بڑی ضرورت ہے اپنے پی جے ضرورت کو بڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ آج مہی دفعہ مجھے مہاراشتہ کے اس کانپیڈنس میں شریف اٹھا محقا ملہ اور یہاں جو کچھ میں نے دیکھا اسے دیکھا بہت خوشی ہی اور بہت اتمنان ہوا اور امید پیدا ہوگی کہ اس سے انشاءاللہ غریب لوگوں کے اندر اور تمزور لوگوں کے اندر بیداری آئے گی اور ایک نئے بھارت نئے ہندستان انشاءاللہ اس کے ذریعے پیش کرنا آپ کس روح پر جا کے بھی نظر آرہی کیا اس کا کچھ حکومات کے پڑے گا جب کہ حکومات یہ کہہ رہے گا دیکھیں یہ جو سی اے این ار سی اے اور ان پی آر یہ تینوں کا جو پیکیج ہے یہ پیکیج پورے دیش کے لیے بہت اترناک ہے بہت نقصاندے ہیں یہ ہمارے پورے کانسٹوٹوشن کے بیسک اسٹرکچر اور ملک کے دستوری دھانچیں اور یہاں بسنے والے کروڑوں انسانوں کے حقوق پر یہ ڈاکہ ہے اور یہ صرف مسلمانوں کے خلاف احسانی ہیں بلکہ ملک کے جتنے کمزور طفقات ہیں بسمانڈا طفقات ہیں دلت ہیں عزیواسی ہیں مینورٹیز ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی جو غریب لوگ ہیں ان سب کے حقوق کو متاثر کرنے والا ہے اگرچہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ صرف ناغرکتہ دینے والا خانون ہے لینے والا نہیں ہے لیکن اگر آپ غور کریں گے تو محسوس ہوگا کہ پہلے نمبر پر تو یہ کہ یہ سی اے کے تحت جس طریقے سے ناغرکتہ دی جا رہی ہے وہ ریلیجیز دنیاوں پر ڈسکرمنیشن تفریق اس کے نظر یہ پیدا ہو رہی ہے اس کی گویہ دنیا ڈالی جا رہی ہے جو ہمارے دستور کے دھانچے اور اس کی سپریٹ کے خلاف ہے اور دوسرے پھر اس کے بعد جو ان پی آر کے طرح اینارسی لانے کی بات ہو رہی ہے اس کے ہوگا یہی کہ ملک میں بہت سے جو غریب لوگ ہیں کمزور لوگ ہیں وہ شہریت سے محروم ہو جائیں گے تو یہ بہت بڑا شنینت رہے بہت بڑی سازش ہے ملک کے غریبوں کے خلاف ان کے عدیقاروں کے خلاف اس پر سارے ملک کو ملک کے تمام انصاف پسند عوام کو متعید ہو کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ملک کے عوام اس ظالمانہ کالے قانون کے خلاف میدان میں آ چکے ہیں اور اس میں ہمارے نوجوان ہماری خواتین اور یوہ یہ سب پیش پیش ہیں اور اب پورے ملک میں یہ تحریک عام ہو چکی ہے میں نے پورے ملک کا دورہ کیا ہے ہر جگہ شہروں میں دیہاتوں میں ہر جگہ اس خانون کو لے کر لوگوں کے اندر بیزارگی ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ یہ خانون تبدیل ہو تو اس بڑے پیمانے پر جو احتجاج ہو رہا ہے پروٹسٹ ہو رہا ہے لوگوں کی ناراضی سامنے آ رہی ہے تو سرکار کو اس کا نوٹس لینا چاہیے ہم ایک ڈیموکریٹک ملک ہیں اور ڈیموکریٹک ملک میں سرکار کی ذمہ داری جنتہ کی مرضی کے مطابق حکومت کرنا ہے تو جنتہ کے اتنے آتروش اور اتنے غم و غصے تو سرکار نظرانداز نہیں کر سکتی اس کو چھکنا ہوگا اور اس کو اس خانون میں تبدیلی کا اعلان کرنا ہوگا کیا لگتا ہے کہ اس کو پولرائز کرنے کی کوشش کرتی ہے دیکھئے پولرائزنگ جو فورسس ہیں ہمارے ملک میں جو کمیرل فورسس ہیں وہ ہر ایشو کو پولرائز کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن بھارت کی عوام نے یہاں کی جنتہ نے اس کا جواب دے دیا ہے ہر پروٹسٹ میں تمام مذہب کے ماننے والے تمام طبقہ سے تعلق اتنے والے لوگ مل جل کر جس طرح آپ یہاں ایم پی جے میں ادھیکاروں کے حوالے سے جو منظر نظر آیا جس میں سارے مذہب کے ماننے والے مل کر اپنے ادھیکار کے لئے لڑائی لڑا ہے ایسا ہی منظر سارے ملک میں ہے یہ قرارہ جواب ہے اور ملک کے عوام نے آلرڈی پولرائز ہونے سے انکار کر دیا ہے جامعہ ملے اسلامی میں بولی چلائے گی فرسو اس کے بعد کل چائن باگ بولی چلا کر چلائے کام کیا گیا اس پر جماعت اسلامی یا محمد اسلامی اس پر سارے جماعت اسلامی اور محمد فرپس این جسٹیس ملک کا ہر انسام پسل چہری اس کو کنڈیم کرتا ہے اس سخت الفاظ میں کنڈیم کرتا ہے یہ تو ضرم ہیں بیانک ترین ضرم ہیں اس کو سزا ملنی چاہیے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے لیکن صرف اس کو نہیں بلکہ سزا اللہوں بھی ملنی چاہیے جنہوں نے اس ضرم پر اکسایا ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک پورا چین آف ایونٹس ہے جس طریقے سے دلی کے الیکشن کو اکتم بلکل پویزنس کیا جا رہا ہے اور جس طرح کی زہریلی تقریریں ہو رہی ہیں ایٹ سپیچس ہو رہا ہے اور وائلنس کے لیے اکسایا جا رہا ہے بڑے بڑے ذمہ دار لیگر اکسا رہے ہیں تو یہ ظاہری کس کا نکل رہا ہے تو صرف ان لوگوں کو صلات ملے گی ملے گی لیکن جن لوگوں نے اکسایا ہے انسائٹ کیا ہے وائلنس کے لیے ان کو بھی سزا ملنی چاہیے بطالعہ سمت کر رہا ہے یہ تو ہونا ہی چاہیے سرکار کے ذمہ داری ہے کہ جب اتنے بڑے بیمانے پر پروٹسٹ ہو رہا ہے تو یہ منیمم ایکسپیکٹیشن ہے کسی بھی سرکار سے کہ وہ آگے بڑھ کر بات کریں بات کریں اپنا اگر وقف ہے تو وہ بھی ان کو بتائیں اور ان کی بات سنیں ان کو کیا پروپرم ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں وہ بات سنیں یہ تو منیم ایکسپیکٹیشن ہے جو کسی بھی سرکار سے ہو سکتا ہے تو جا کر بات کریں ہم بھی یہ سمجھتا ہے کہ شاہین بھاک کے پروٹسٹ سے اور دیگر سارے ملک میں جو پروٹسٹ ہو رہے ہیں پروٹسٹر سے سرکار کو راست پبلک میں جا کے بات کرنی چاہیے پبلک میں بات کرنی چاہیے جس طرح ساری تنظیمیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں مومنٹ فر پریسن جسٹری اس ہی کا حصہ ہے وہ بھی اس کی مخالفت کر رہی ہے دیکھتے رہی آمنہ سامنے میڈیا نیٹورک کیمرو پرسن شاہین پٹل کے ساتھ راشد جیم